السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلو ویبو اناپ کا دوست آپ کا حوست رجع فرحان کچھ پیپس قویشن آئے ہوئے تھے ویڈیو تو میں اس طریقے سے نسخہ بنا کے نہیں بنا پایا تو میں نے کہے چلے میں آج دانہ ڈا رہا ہوں کچھ اسی کے اوپر آکے کچھ آپ لوگوں کو ٹپس دے دوں تو کافی دیر سے ایسے میں نے لاف کے باہر کبوتر نہیں چھوڑے ہوئے تھے ریسنٹی میں نے کٹے ہیں دوبارہ سے کبوتر کیا آپ لوگوں نے میرے کبوتروں کا شوق ایسے نہیں کیا میرے شاہ ون بے ون کبوتر جو دکھا کہ میں آپ لوگوں کو کرتا ہوں دو تین سال پہلے جب میں نے کبوتر رکھے تھے وہ آپ لوگوں نے دیکھے ہیں اب یہ میں نے کبوتر سے کبوتر رکھے ہیں ایسے زیادہ نہیں ہے پس شوق کر سکتے ہیں اچھا یہ میں نے ریسن باہر اس لی اب چھوڑنا شروع کی ہیں الحمدللہ ابھی تک تو کوئی مسئلہ نہیں آیا جیسے ہی ان کے کبوتروں کے بچے دو مہینے کے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہی مر جاتے ہیں میں نے اسی لیے یہ ویڈیو کے اندر میں نے کہا چلیں اس حال سات میں آپ لوگوں کو آنسر دوں ریزن دو تین ہو سکتے ہیں زیادہ تر تو وائرل انفیکشن بہت کم ہوتا ہے جو کنٹیجز ہوتا ہے کبوتر سے اگر اس کے پاس بھی اگر کبوتر رہے ہیں تو اس سے بھی ان کو ہو جاتا ہے لیکن جو اتنا زیادہ نہیں ہوتا جو زیادہ تر کبوتر بیمار ہوتے ہیں ہمارے جو نیکس دے میں مر جاتے ہیں یہ کوئی بھی ایشو ہو سکتا ان کے اندر مرنے کا تو وہ زیادہ تر بیکٹیریل انفیکشن ہو کے کبوتر وہ مر جاتے ہیں جیسے اس کے انٹرنل کوئی نہ کوئی ایشو چلنا شروع ہو گیا اور وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے جب ہم لوگ ان کو جو دانہ دیتے ہیں ان سے یا ہم لوگ جو ان کو پانی دیتے ہیں ان برتنوں سے تو یہاں پہ یہ برتن وغیرہ میں نے رکھے ہیں میں کیا کرتا ہوں کہ ہر تین چار پانچ دن کے بعد اس طرح سے میں نے یہ برتن رکھے ہیں ویسے یہ باہر پڑے رہتے ہیں اس طرح جو پانی جب میں باہر نکالتا ہوں کبوتر تو یہ شروع سے میری روٹین ہے کہ میں اس حساب سے ان کو پانی ڈالتا ہوں باہر نکالتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ پانی ڈال دیا پھر جیسے یہ برتن وغیرہ جو ہیں اس کے ساف وغیرہ کر کے یہ کبھی کبھی میں اندر رکھ دیتا ہوں اگر میں نے کہیں باہر جانا ہوتا ہوں میں ان کو آج 24 آورز کے لیے نہیں دیکھ سکتا یہ باہر نہیں نکال سکتا اچھا ابھی ہم بات کر لیتے ہیں واپس کے اگر آپ پرپر ویسے ان کا ڈائیٹ کا خیال رکھتے ہیں ساف سترا برتن ہوتے ہیں ان کو ییسٹ انفیکشن نہیں ہو سکتی دانا چھائے آپ نیچے بھی ان کو اٹھا جائیں گے لیکن پھر بھی کوشش کریں آپ ان برتنوں میں اس کے اوپر میں نے اس کا کور آجاتا ہے اس کے اندر گند وغیرہ نہیں جائے گا اس کے بعد اس کو میں پھر ٹرے میں رکھ دوں گا یہ بند ہو گیا ایسی میں یہ ٹرے میں رکھ دیتا ہوں اور یہ ان کے آگے کے بوتروں کے دانا رکھ دیتا ہوں اسے ہی آتا ہے جو بھی گرے گا دانا یہ ٹرے کے اندر گرے گا اور اس کے بعد میں دوبارہ وہ دانا ضائع نہیں ہوتا جیسے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے ان اکر میں باجہ گرا ہوا ہے تو باجہ انہوں نے زیادہ کھایا نہیں ہے تو میں کیا کرتا ہوں وہ جو چیز یہ نہیں کھاتے وہ میں کم کر دیتا ہوں اس کے اندر گندوں میں باقی مکس دانا ڈالا ہوا ہے مکہی ہے چنے اور جو بھی دالے مکس ہوتی ہیں اور جو میں نے اس کے اندر زیادہ مقدار میں ڈالا ہوا ہے وہ سروں جو جس وقت ہم لوگ بریڈنگ کرا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی اچھی ہوتی ہے اور گرمیوں بھی بہت اچھی ہے سردیوں میں بھی اس سے ان کے پر بہت اچھے ہوتے ہیں چلیں یہ ایک question تھا اس کے اوپر بات ہوگی اور دوسرا question یہ تھا آپ یہ چیزیں کریں جو بھی دوست نے عبدالی تھا ان کا نام جنہوں نے یہ question کیا تھا اب یہ چیزیں کریں انشاءاللہ آپ کے کبوتوں جو ہوں وہ بلکل صحیح رہیں گے کبھی کوئی مسئلہ نہیں آگا اب ان کو باہر نکالا کریں مٹی وغیرہ اٹھائیں گے ان میں منرلز ہوتے ہیں یہ مٹی بھی کھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی یہ صرف مٹی کھا رہے ہیں even though دانہ پڑا ہوئے ہیں اچھے جب بیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں آپ نے ان کو باہر ضرور نکالنا ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو بچے وغیرہ کچھ کے پورٹ بند ہو جاتی ہیں تو جب یہ ہوتے ہیں دس پندہ دن کے اگر وہ پورٹ بند ہو ریزن یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کو جو مٹی دیں گے ان سے ان کے پیٹ خراب ہوتے ہیں تو جو دانہ وغیرہ وہ سپیٹ سے عظم کرتے ہیں تو یہ مٹی بہت شوق سے کھاتے ہیں کبوتر یہ بھی آپ کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے آپ سے زیادہ ڈیٹیلز تو پوچھی نہیں ہے کہ وہ دو تین مہینے میں کیوں مر جاتے ہیں ہو سکتے آپ کے لاف کے اندر کوئی ایسے بیکٹیریل ڈیزیزیزیز جو کبوتر کو کیل کرتے ہیں جب بچے ان کے مئن سسٹم اتنے سٹرانگ نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں دوسرا کوئیسٹن تھا آپ کا گرمی بہت زیادہ ہے بلکل ہم لوگ پھوٹی فائیو سے ابووی ٹمپریچر ہو جاتا ہے کیونکہ جو لافٹ ہوتی ہیں ہم لوگ کی یہ بلکل روپ ٹاپ پہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے گرمی ہیٹ زیادہ ہوتی ہیں ایک کوشش کریں کہ آپ کے جو لافٹ ہو وہ چھاؤں میں ہو اور دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پنیر ملتی ہے آپ کو جہاں سے آپ دودھ وغیرہ لے کے آتے ہیں ان دکانوں سے دھئی وغیرہ یوگرٹ تو وہاں سے آپ کو پنیر ملتی ہے وہ لافٹی یہ جیسے کنالی پڑی ہوئی ہے یہ برطن پڑا ہوگا ہے اس کے اندر میں پوٹلییں رکھ دیتا ہوں چھوٹی چھوٹی میری ویڈیو بھی ہے میں اس کے اندر لنک شیئر کر دوں گا میں نے پنیر خود بنا کے وہ ویڈیو بنائی تھی تو وہ بھی میں شیئر کر دوں گا اگر آپ نے واش کرنی ہے آپ پنیر خود بھی بنا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے ململ کے کپڑے لے کے اس کے اندر آپ ڈالیں ان کو اور وہ ان کے اندر پانی کے برطن کے اندر رکھ دیں اس سے جتی بھی ہیٹ ہوگی جتا مرضی آپ کہہ دیں کہ گرمی ہے یہ برداشت کر دیں گے ایک دوسرا ٹپ دینا چاہوں گا آپ گھڑے کا پانی جو ہم لوگ بڑے مٹکے رکھ کے ان کے اندر پانی رالتے ہیں اب وہ بھی ان کو دے سکتے ہیں اچھا میں نے ابھی یہ سٹارٹنگ کی ہے نئے نئے بائے نکالنے شروع کی ہیں تو میں شروع میں چھوٹی چھوٹی ٹریننگز دوں گا کہ یہ اڑ کے ادھر ادھر نہیں جائیں ویسے یہ پراپر کٹے ہوئے تو ان کو میں خوشش کروں گا آپ لوگ کے لیے ویڈیوز جو میں پہلے اس جیسے بناتا تھا اسی طریقے سے بناوں گا جو بھی نیکس ٹائم جو بھی نسخہ اپنے کبوتروں کو دوں گا میں آپ لوگ کے لیے ویڈیو بناوں گا اور تینکیو سو مچ گائز آپ لوگ جس طریقے سے لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں فائنلی مجھے یوٹیوب کی طرف سے اوارڈ آیا میں آپ لوگوں سے بہت جلدی شیئر کروں گا میں صرف ایک سیلیبریڈ کرنا چاہ رہا ہوں اوارڈ مجھے آموست رمضان کے مد میں آگیا تھا ایک دو ویک کے بعد جب انہوں نے مجھے ایک منٹرائزیشن کوڈ سینڈ کیا تھا نہیں ایکشلی اس کو کہتے ہیں منٹرائزیشن نہیں اس کا نام ہوتا ہے آہ ریڈم کوڈ ایسے کر گیا وہ مجھے سینڈ کیا تھا اس کے بعد مجھے انہوں نے سینڈ کر دیا اور میں پاس پڑا ہے صرف ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا میں سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں اور میں خوشش کر رہا ہوں کہ وہ جلدی سے جلدی کسی طریقے سے میں اپنے فرنڈز کو انوائیٹ کروں یا جو بھی لوگ میں انوائیٹ کر سکوں گا وہ میں کروں گا پلیس اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند ہے لائک کریں شیئر کریں اس ویڈیو کو اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو آہ تینکیو سو مچ آج تک جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے یہ سب کچھ آپ لوگ کی دعاوں سے مجھے ملا ہے that's it اور کچھ بھی نہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ